لہور بار کا سلطان کون میدان سچ گیا پولنگ جاری صدارتی نشست پر تین امیدوار مدہ مقابل حامد خان گروپ سے آسن چیما آسمان جہانگیری گروپ کے کازی اویس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع نائب صدر کے نشست پر چھ جنرل سیکٹری کے لیے سات امیدوار آمنستان میں آٹھ ہزار چھے سو ووٹرز بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے ووٹکاسٹ کریں گے لہور بار کا انتخابی دنگل گہمہ گہمی روچ پر امیدواروں کے حامی پر جوش آرڈ پولنگ بوت خائم ڈسٹرکٹ انسیشن جج خالد نواز کا دورہ ووٹنگ کا جائزہ سکیورٹی کے سخت انتظامات مقلا کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے بابا گراؤنڈ اور ناصر باک میں جگہ مختص لاہور بار کا انتخابی مارکہ ایوان عدل میں میلے کا سما مرد حضرات کے ساتھ خاتن مقلا بھی پرجوش اپنے اپنے امیدوار کے لیے ووٹ کی درخواست ہامی امیدواروں کے جیت کے لیے پورا زندگی میں بہت کم رویا ہوں آج آپ کے اس پیار نے میری آنکھیں جہاں بھی گیا بہتا تو میرے پاس آئے یہی بات اچھی میرے ہر جائے کی میں تو گیا ہی کہی ہوں تھا لاہور ہائی کوٹ بار میں چیف جسٹس اور پاکستان کے عزاز میں الویدائی تقریب چیف جسٹس میاں ساکر نصار آبدیدہ ہو گئے بولے تقریب میں وکلا اور ججز کا پیار دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی کسی کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کی جوڈیچل ایکٹیوزم کی بنیاد نیک نیتی پر رکھی پولیس اصلاحات کے بارے میں چودہ جنری کو ایک طفعہ دیں گے پاکی نوکری دو محکمہ سہت کے ملازمین مطالبات کی منظوری کے لیے سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر سراپا احتجاد اور سیدہ راہ سے محکمہ سہت میں آرزی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں چیف جسٹس اور پاکستان سے اپیل ہے مستفلی کے حکامات جاری کریں متاثرین کی اپیل ہم اٹھارویں ترمیم کے خلاف نہیں لیپ ٹاپ سکیم کے اندر سیاسی مفادات تھے اب شعبہ تعلیم کے مسائل سیاست سے بالاتر ہیں ملک میں یکسا تعلیمی نظام کی ضرورت ہے وفاقی وزیر تعلیم شفت محمود کی میڈیا سے گفتگو مہنگائی میں پیسے غریب کے لیے زندگی بچانے کے دواب بھی پہنچ سے باہر ہے حکومت نے دوایو کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر ظلم ڈھایا تبدیلی صرف اعلانات تک محدود ہے چہرے بدلے نظام وہی حکومت نے لوگوں کو گھر نہیں دیے ٹینٹ لگا کر آرزی رہائش دے کر جانگ چھوڑا لی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خیطہ حکومت نے وائز چیئرمن الڈی اے کو با اختیار بنا دیا الڈی اے سیکشن دس الڈی اے ایک انیس سو پچھتر کے تحت اختیارات تخویز وائز چیئرمن کسی بھی وقت آثورٹی میٹنگ کال کر سکتا ہے الڈی اے گورننگ بارڈی جلاس کے میٹنگ منٹس جاری ایف بی آر کا انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیوورسٹی کے گرد گھیرہ تنگ یونیوورسٹی کا آرڈٹ شروع تمام ریکارڈ طلب کر لیا گیا ریکارڈ ملنے کے بعد ٹیکس کا تخمینہ لگایا جائے گا ناقص کار کردگی انتیس سکولز کو شو کاؤز نوٹس جاری پسادز اور طلبہ کی کم حاضری پر نوٹسز جاری ہوئے سکول سربراہان کو پانچ روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایے مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے سبزی کھانا بھی مشکل کیرچ شاپ میں سبزیوں کے نرخوں میں آج خود اضافہ دکاندار منمان دام وصول کرنے لگے انتظامیاں خاموش آلو گیارہ کے بجائے پیس ٹیماٹر تیس کے بجائے پینتالیس روپے لہسن کی قیمت میں چھبیس روپے فی کلو اضافہ شہری بلبلہ اٹھے شاک کا کوئی مول نہیں گاڑی کے من پسند نمبر کے لیے دل کھول کر خرچا رشاد پاور لیمیٹڈ نے مرسیڈیز گاڑی کے لیے چھتیس لاکھ روپے میں نمبر خرید لیا گاڑی کے لیے میک میک سائز سے ایل ای وان نائن پانچ سو میں خرید آ گیا نتیجہ آ گیا لاہور بورٹ نے انٹرمیڈیٹ زمنی امتحان کی نتائج کو اعلان کر دیا سینتیس ہزار طلبہ میں سے صرف تیرہ ہزار بچے کا بیاب امیدوار لاہور بورٹ کی ویب سائٹ سے نتائج معلوم کر سکتے ہیں شہر کی سڑکوں پر بھیکاریوں کا راج عوام پریشان بھیکاری مافیا کے سامنے سباہی قوت بے بس بھیکاریوں کے خلاف کس قانون کے تحت کارروائی کی جائے سباہی وزیر برائے سوشل ویل فیر اجمل چیمہ قانون سے لائے لیں دیکھئے مزید تفصیلات آج رات آٹھ بجے پروگرام بینا معذرت میں لاہور نیوز کے پروگرام جاغو لاہور میں گلگلت بردستان کی ثقافت کے رنگ بھی کھر گئے ڈی جے نیاز ہنسائی بینڈ کی شاندار پرفرمنسز اور فنکاروں کے رقص نے سمہ باندیا اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں حساس جذوات کی ترجمانی کرنے والے شاعر احمد فراز کی آج اٹھاسیمی سال گرہ انقلابی شاعری سے احمد فراز میں دنیا بھر میں ازاروں مدہوں کے دلوں پر راج کیا اور آج مطلع جسوی طور پر ابر آلود رہے گا کم سے کم درجہ حرارت 6 زیادہ سے زیادہ 17 ڈگری سینٹیگریڈ رہنے کا امکان موسم کا احوال بتانے والوں نے آج بھی شہر میں بارش برسنے کی پیش گوئی کر دی